دلی کو نرگ بنا دیا ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ لیلے اس سے پریس کانفرنس کرتے ہیں اب کانگریس اور آم آدھی پارٹی کا ساتھ نہیں رہے گا تو اب محلہ کانگریس بھی آواز اٹھا رہی ہے اور آتشی کا ریزگنیشن مانگ رہی ہے سمجھ میں یہ آرہا ہے کہ انسان کیا کرے اور دلی کو نرگ بنا دیا ہے یہ سچ میں ہو گئی ہے ایک اندھیر نگری چوپٹ راجہ اور یہس سے پریس کانفرنس کرتے ہیں بعد میں مجسٹریل انکوائری کرتے ہیں دھللے سے یہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے اب پرادک لاپر بھائی ہو رہی ہے ان کے خود کے امسیڈی کے کاؤنسلرز گائب رہتے ہیں اور خود ان کے گھروں میں اللیگلی کنسٹرکشن ہوا ہے لیکن کچھ نہیں ساری گلتی کسی اور کی ہے ایک طرف تو باقاعدہ سونیا جی راہل گاندھی جی کانگریس کے سارے لوگ جا کر ارون کیج ریوال کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں کبھی بھی اپنا مو نہیں کھولتے ہیں جب ان تین بچوں کی تانیا شریعہ اور نیون کی موتیں ہوتی ہیں صرف آپ پرادک لاپر بھائی کے چلتے صرف امسیڈی کاؤنسلر کی لاپر بھائی اور بھرشتہ چار کے چلتے صرف درگیش پاٹرک کے بھرشتہ چار کے چلتے اور لاپر بھائی کے چلتے تب تو مو نہیں کھولتے اور اب کیونکہ اب الیکشن آنا ہے اب کانگریس اور آمادی پارٹی کا ساتھ نہیں رہے گا تو اب محلہ کانگریس بھی آواز اٹھا رہی ہے اور آتشی کا ریزگنیشن مانگ رہی ہے کیا کہنا ہے اس کے بارے میں آمادی پارٹی کو ان کو بھی جا کے سمجھائیں گے محلہ کانگریس کے پاس جائیں گے اور سمجھائیں گے کہ دیکھیں یہ گلتی ہماری نہیں ہے یہ شلٹر ہوم ہمارا نہیں ہے سوشل ڈپارٹمنٹ ہمارا نہیں ہے ایم سیڈی میں ہمارا نہیں ہے یہ سب کانسلرز جو چنے گئے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے یہ لوگ جا کر دیکھیں چاہے وہ ایم سیڈی ہو یا پی ڈابلو ڈی ہو یا وارٹر ایریگیشن ڈرینی ڈیسل ٹنگ کے ماملے ہوں یا پھر فلٹ کنٹرول بھی ہو یہ سب عام آدمی پارٹی کے ادھین ہیں جہاں تک دلی کی بات ہے اپنی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے اس میں بھی ال جی کو بلیم کریں گے بی جی پی کو بلیم کریں گے مجھے رکھتا ہے سب سے اچھا ہے کہ اس پر نشپک جاج ہو سی وی آئی کو سوپی گئی ہے جاج بہت ضروری ہے کیونکہ آہندہ اس طرح کے واقعے نہ ہو ان کو روکنے کی ضرورت ہے لیکن کس مو سے جا کر ہم ان بچوں کے پریبار والوں سے نوین شریعہ و نیون کے پریبار والوں سے یہ ہم لوگ ان کو مید دلا سکتے ہیں کہ آگے کسی اور بچے کے ساتھ نہیں ہوگا اور جو ان کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ آپرادک لاپروہی کا ماملہ ہے بھرشتہ چار کا ماملہ ہے اور کس مو سے ہم ان کو کسی طرح سے یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیک کیالٹی کیا ہے اس میں جونئر انجنئر ہے کہ سینئر انجنئر ہے کاؤنسلر اس میں غائب کیوں ہیں کیوں بیدھائے کبھی تک شپچاب بیٹھا ہے اور تو اس سب باتیں سمجھا نہیں سکتے دیکھئے اتنی دکھت یہ کٹنا ہے اور یہ بچے کسی کے بھی ہو سکتے تھے ہمارے بھائی بہن ہو سکتے تھے